بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان مبارک سے قبل حج درخواسوں کا مصوری مقام قبل ہو جاتا تھا اور حج کی جو قرآندازی تھی وہ اکثر رمضان سے قبل بھی ہو جائے کرتی تھی اب دن بہت کم رہ گئے ہیں رمضان جوہاں وہ گزر رہا ہے اور آخری دنوں میں ہے اور اس کے بعد پھر حج فلائٹن میں شروع ہو جائیں گی اور کتیس میری سے سات جولائی تک فلائٹن شروع ہونا نے دیا ہے سعودی عرب نے کہ اس طرح حج فلائٹن شروع ہو جائے گی اس وائلے سے ہم ابھی باکستان جو ہے وہ بہت لیٹ ہیں مرحل آج جو حج پلیسی کے بارے میں جو علام کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حج اپریشن کے وائلے سے حج درخواستیں یکم مئی سے تیرہ مئی تک وصول کی جائیں گی اور وہ یہ درخواستیں آن علاہ وصول کی جائیں گی اور آپ وہ خوبی جانتے ہیں کہ درخی درکی تحتیلات ہیں جس کی وجہ سے بینکوں کے وائلے سے درخواستیں جو ہے وہ نو مئی سے تیرہ مئی تک وصول کی جائیں گی جو ان کے بینک کی تحتیلات ختم ہوگی فطر کی تو اس کے بعد حج درخواستوں کی وصولی کا کام شرک ہو جائے گا اس رسلے میں یہ امتایا گیا ہے کہ آزمین حج جو کہ حج کے خواہشمان ہیں مرد و خاتین ان کی نہ صرف کرونا ویکسین لگی ہو بلکہ ان کو بوسٹر ویکسین بھی لگی ہو اور روانگی سے پہلے بطر لنٹے پہلے ان کا پیسی آر ٹیسٹ بھی ہوا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو پاسپورٹ اور سنہتی کارڈ ہیں ان کے اس پہری جو ہے پانچ گز دوزار بائیس سے بات کی ہو کہ وہاں کامل عمل جو ہے وہ پانچ گز دوزار بائیس تک ہونے جنیے تو اس کے علاوہ ابھی تک حکومت اس لی حصہ سپانگ میں ہے کہ ابھی اس کو سعودی عرب کے حوالے سے بھی ملوانی خرام کی جا رہی ہیں اور یہ عام یہ تاثر ہے کہ مناہ کا جو ہاں کیام ہوگا پانچ دن کا اس کے بھی اخراجات میں ضافع کیا گیا ہے حاج کی فلائٹوں کے حوالے سے بھی ان کی واجبائی میں ضافع کیا گیا ہے اور جو باقی جو قراجات ہوں گئے مکہ سپی ناؤ اور باقی علاقوں تک تو اس میں بھی ضافع کیا گیا ہے تو اس حوالے سے جب تب یہ صحیح فگر سعودی عرب کی حکومت سے نہیں ملتی اس وقت تک کموت ہماری جو برسان کی ہے وہ کسی اہم فیصلے تک پوائنٹ میں کا اثر ہے تو اس لئے انہوں نے یہ اشارہ دیا ہے کہ حاج اس وقت سے اس کے اخراجات سات لاکھ سے دس لاکھ تک ہو سکی ہیں اور جو ہمیں کوٹا ملا ہے وہ کاسی زاکر ملا ہے تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چالیس فیصل کوٹا جو ہے وہ حکومت پاکستان کے تحت ہوگا اور باقی پرائنٹ کاملوں کو دیا جائے گا اس حاج سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ حاج جو ہے وہ غریب تو تقدور کی بات ہے متوسط تک کی فون سے بھی بار ہو گئے ہیں اور لوگوں کو اس سلسلہ میں ان کی جو ارمان جو میدیں جو عبستہ تھیں پانچ سالوں سے جو انتظار کر رہے تھے اب بھی اس پر پورا ہونا مشکل ہونے نظر آ رہے ہیں برحال جو آج کی جو حاج پلیسی ہے اس والے سے یہی ہے کہ ان حاج درخواسیں وہ آن لائن جو ہے وہ یکم میئے سے تیرہ میئے تک حصول کی جائیں گے اور بنکوں کے ذریعے درخواسیں نو میئے سے چونہ میئے تک حصول کی جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا گیا ہے کہ پچاس دار پر ریجسٹریشن فیس بھی انہوں نے جمع کرانی ہے تاکہ یہ درخواسوں کو کنفرم کیا جائے سکے اور جب باقی واجبات جمع کرائیں گے جسی حاج پلیسی کے جب مکمل اعلان ہو جائے گا تو یہ پچاس دار امید کی جاتی ہے کہ اس میں سے نفی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سلسلہ میں مزید آسانیہ ہی پیدا کرے حکوم پاکستان کی چاہیئے کہ وہ حاج کوٹم اضافے کے لیے بھی وہ سعودی عرب سے رابطہ کرے اور جتنا بھی ہو سکتا ہے حاج واجبات کو کم کرنے کے قرصے کی جائے کیونکہ اس وقت اوام کے نظرے نئی حکومت پا رہے ہیں اور اس سے پہلے سابقا حکومت پر یہ ہی تنقید کی جاتی تھی کہ اس نے حاج جو ہے وہ متوسط تققے کی وہ سے باہر کر دیا ہے لیکن آج جو کہ حکومت پر وہ چینج ہے تو اس والے سے یہ برانہ دال دھونا چاہیے اور نئی حکومت کو سلسلہ میں مازمین حاج کو جس تک ہو سکتا ہے ریلیف دینا چاہیے تاں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے گرد کی زیارت سے اپنے آنکھیں اٹھنڈی کرسکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجمع اس کے دلوں میں بھی حاج کی خواہش ہے وہ خواہش اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرے اور اپنے گرد کا ددار اور اپنے حضیر کا جن مارک کو جہاں اس کے ددار کے ساتھ نسلی فرمائیں تو اس سلسلے میں اگر ہمیں کوئی نئی اپ ڈیٹ میکنی ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ وقت شیئر کریں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ وقت شیئر کریں